بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا آج یہاں تشریف لائے میں اپنے سیرین رملے کے ساتھ اسلام آباد سے آج آئی ہوں ہم احساس کی ٹیم ہیں اور ہمارا آج یہ جنوبی ٹیبر بختون خواہ کے دورے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو احساس کا سروے اس وقت جاری ہے اس کے بارے میں آگاہی پیدا کریں جرگوں سے ملیں سروے کی جو پراغرس ہے اس کو دیکھیں اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان کا جواب دیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہیں یہ سروے جو تھا جو قومی سماجی اور معاشی سروے جو ہے وہ ایک مردم شماری کی طرح ہوتا ہے گھر گھر جا کے لوگوں کی قواہف لیے جاتے ہیں کہ گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں ان کی معاشی اور مالی حالت کیسی ہے یہ حکومت پاکستان نے دس سال پہلے ہی سروے کیا تھا اور دس سال سے اسی سروے کی جو نتیجہ تھا اسی کی بنیاد پر سماجی تحفظ کے وظیفے جو ہیں وہ لوگوں کو ملتے ہیں تو اب دس سال کے بعد یہ سروے کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا سروے اس وقت ملک کے تمام سوبوں میں جاری ہے اور اس وقت یہ اکسٹھ فیصد سروے کمپلیٹ ہو گیا ہے سکسٹی ون پرسنٹ سروے کمپلیٹ ہے جنوبی خیبر پختورخواہ کہ جو ڈی آئی خان کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ یہ سروے بائس فیصد اس وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کل انشاءاللہ ہم ٹانک جا رہے ہیں وانہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ اس سروے کا جو اجراہ ہے ایک ہفتے پہلے ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو جلدی بہت جلدہ ہم خاتم کریں گے اس سروے میں گھرانے کے قوائف لیا جاتے ہیں اور پھر اس قوائف کی بنیاد پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھرانے کیوں کس قسم کی معاشی مشکلات ہیں اور اس کے بعد یہ تعیون کیا جاتا ہے کہ کیا اس گھرانے کو احساس پفالت کے پروگرام میں شامل کیا جائے کیا اس کو نشو نماء کے پروگرام احساس نشو نماء کے پروگرام میں شامل کیا جائے کیا اس گھرانے کے بچے وسیلہ تعلیم کے وظائف کے اہل ہیں اس سروے سے یہ بھی تعیون کیا جاتا ہے کہ کس کو احساس بلاسود کرزے کی سہولت ملے گی کس کو احساس آمدن میں شامل کیا جائے گا تو یہ سروے ہمارے لئے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس لئے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ لوگ اس سروے میں شامل ہوں جب ٹیمیں ان کے گھر آئیں اور بتائیں کہ وہ احساس سروے کر رہی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنے قوائف ان کو دیں اور خاص طور پر اپنے ایڈنٹیٹی کارڈ نمبر دیں کیونکہ اگر ایڈنٹیٹی کارڈ نمبر نہیں دیں گے تو پھر ان سے گھرانوں میں جو خواتین ہیں ان کو شامل کرنے میں ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے بہت دیر لگ جاتی ہے میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ سروے جو ہے یہ ہر قسم کی نسلی لسانی علاقائی قومی اور سیاسی امتیاز سے بالکل بالہ تر ہے اس میں صرف گھرانوں کی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے ان کی معاشی ضرورتوں کو دیکھا جاتا ہے اور فیصلہ اسی بنیاد پہ ہوتا ہے تو میں بہت شکر بزاروں ڈی سی صاحب کی خاص طور پر کہ انہوں نے ہماری بہت معابنت کی ہے ڈسٹرکٹ میں میں اور میرے کولیگز بہت شکر گزار ہیں کولیس کے کی کیونکہ وہ ہمیں معابنت کرتے ہیں جب ہماری ٹیمیں فینڈ میں جاتی ہیں اور خاص طور پر ڈپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن کی زلے کی ڈپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن کی ہم بہت مشکور ہیں کیونکہ جو سروے یہاں پہ ہو رہا ہے خیبر بختور خواہ میں ہو رہا ہے وہ انجیوز کے ذریعے نہیں ہو رہا وہ مقامی اساتذہ کے ذریعے ہو رہا ہے اور مقامی اساتذہ جو ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ راستے بھی جانتے ہیں لوگ ان سے مانوس بھی ہیں تو ہمیں پوری طرح مطمئن ہے کہ یہ سروے ٹیچرز کتھلو بڑی اچھی طرح سے ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک ڈیجیٹل سروے ہے جو ڈیٹا لیا جاتا ہے وہ ایک ٹیبلٹ پہ لیا جاتا ہے کہ ٹیبلٹ ہے تو ابتہ دے بھل ٹیبلٹ پہ کوائف لیا جاتے ہیں اسی وقت وہ کوئی کاغذ پہ نہیں لیا جاتا ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہوکے ٹیبلٹ پہ کوائف لیا جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ کوائف لیا جاتے ہیں وہ کوائف جو ہیں وہ ایک سیکیور جگہ میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ جو فارم بھر رہا ہوتا ہے یا ہوتی ہے وہ بھی دوبارہ سے اس کو کھول کے دیکھ نہیں سکتے تو گھرانوں کو یہ بھی اتمنان ہونا چاہیے کہ ان سے جو ڈیٹا لیا جا رہا ہے وہ کہیں میس یوز نہیں ہوگا وہ کہیں غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گا اس کی پوری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو سیف جگہ میں رکھیں تو یہ کچھ تھوڑی سی باتیں آپ سے کرنی تھی آج شام کو ریڈیو پہ بھی میں موجود ہوں گی لوکل ریڈیو پہ اس کی اور جو بھی لوگوں کی سوال ہوں گے میں جواب انشاءاللہ دوں گی مگر ابھی اگر آپ کی کوئی سوال ہے تو درما یہ بتائیں کہ عمران وزیعظم عمران خان نے تین دسمبر کو ایک اعلان کیا تھا کہ دو آزار پہ جو ہے وہ معذور افراد کے لیے ہم منتری جو ہے وہ کریں گے تو اس کے پاس اس کی کیا پشتر آپ کو یہ وہ بتا دیا اور دوسرا آپ کے جو پروگرام ہے اس کو ای ٹی ایم کے اوپر ٹرانسفر کیوں نہیں کر دی تاکہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں جمع غفیر بن جاتا ہے کرونا کی وبا بھی ہے تو اس حوالے سے آپ ذرا تکھیں جہاں تک ای ٹی ایم کا تعلق ہے تو ہمارے دو پارٹنر بینک ہیں حبیب بینک جو ہے وہ بینک الفلا جو ہے وہ کے پی میں اے جے کی اور جی بی میں اور حبیب بینک ملک کے دیگر پروانسز میں اور ان دو بینکوں کے اے ٹی ایم سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ میں وضاحت کر دوں اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا سسٹم آ جائے کہ پورے ملک کے اے ٹی ایم سے ہر بینک کے اے ٹی ایم سے بھی پیسے نکالے جا سکے مگر اس میں کچھ دیر لگے گا مگر دوبارہ میں وضاحت کر دوں کہ خیبر بختون خواہ میں آپ بینک الفلا کے اے ٹی ایم سے کہیں سے بھی جو حق دار لوگ ہیں ہم پیسے نکال سکتے ہیں